ایک دوسرے کے ساتھ یہ بولتے ہوئے سنا ہوگا فلان شخص مجھ سے جلتا ہے فلان شخص مجھ سے حسد کرتا ہے فلان شخص سے میری فلان چیز برداشت نہیں ہوتی فلان شخص جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس کو اپنے تائیں حضم نہیں کر پاتا یہ وہ عمومی باتیں ہیں جو ہم عمومی لحاظ سے اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں اب بات یہ ہے یہ حسد ہوتا کیا ہے امام راغبا صفحانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں اس کی تعریف یوں کی ہے فرماتے ہیں حسد یہ ہے کراہت النعمہ وحب الزوال علی المنعم علی کراہت النعمہ کسی نعمت کو ناپسند کرنا وحب الزوال علی المنعم علی اور اللہ رب العالمین نے وہ نعمت سے جس کو نوازہ ہے کوئی خواہش کرنا شروع کر دے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اس خواہش رکھنے کا نام حسد ہے اور میرے محترم بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس قبی اور بدترین عادت سے بچیں کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خوشک لکڑیاں کھا جاتی ہے اور جلاک کر راک کر دیتی ہے کوئلہ بنا دیتی ہے اور وہ چیز دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتی تمہارا یہ والا عمل تمہارے نام عمال کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتا ہے اور تمہارے نام عمال میں پھر پیش کرنے کے لیے کوئی نیکی نہیں بچتی میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث تویبہ کے ذریعے بھی ہماری یہ تربیت فرمائی ہے اور صحیح بخاری کی چھہزار چھہ سٹھ نمبر حدیث سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایا کم وظن بدگمانی سے بچو کسی کے بارے میں غلط تصور قائم کرنا غلط رائے رکھنا بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کر لینا کہ یہ فلا عمل میرے خلاف فلا شخص نے کیا ہوگا لیکن آپ کے پاس بتانے کے لیے پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوتا شریعت میں اس کا نام بدگمانی کہا جاتا ہے فرمایا یہ بدگمانی کرنا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور پھر آپ نے فرمایا لا تحسدو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تباغوزو آپس میں ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو ولا تقوطعو آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو ولا تدابرو آپس میں ایک دوسرے سے مو نہ موڑو اور ولا تنافسو آپس میں مال کے حوالے سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو ولا تناجشو اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ منافع کی لالچ میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرو یہ چھے باتیں اس حدیث میں آپ نے بتائی ساتویں بدگمانی کے حوالے سے حضرات آپ دیکھئے اگر ہم ایک بات کو بھی لے لیں یہ ساری معاشرتی برائیہ ہیں یہ ساری وہ بدخلقیاں ہیں جو ہمارے اچھی عادات ہمارے اندر ڈیویلپ ہونا چاہیئے تھیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر وہ بدخلقی نے بداخلاقی نے ہمارے اندر پینیٹریٹ اور سرائط کر کے ہماری اخلاقیات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور اب دیکھئے دوسری حدیث ہے بخاری ہی کی ہے اس میں آپ نے چار باتیں فرمائیں آپ نے فرمایا لا تحانس دو آپ اس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور یقینی بات ہے جب کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے وہ اولاد کی نعمت بھی ہو سکتی ہے اس سے اپنے دل میں اپنی ذین میں اپنی فکر میں سوچ میں یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے پاس مال دولت دیکھ کر وسائل دیکھ کر دنیا دیکھ کر یہ دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کے پاس کیوں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے اس لیے حسد کے بعد آپ نے دوسرا کلمہ مولا لا تحسدو ولا تباغوزو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو جب بغض رکھتا ہے تو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تقوطعو ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی بھی نہ کرو وہ قطع تعلق ہی ایسی ہوتی ہے کہ بسا مجالس میں بندہ اس کو دیکھ کر مو ہی پرے موڑ لیتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے ملنا ہی نہیں ہے اس لیے آپ نے چوتھی بات بھی فرما دی لا تدابارو ایک دوسرے سے مو بھی نہ موڑو کرنا کیا ہے فرمایا کونو عباد اللہی اخوانا اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ تمہارا رشتہ آپس میں باہمی بھائی چارے کا ہے تمہارا رشتہ ایک دوسرے سے کہ کام آنے کا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد شیر کرنے کا ہے خطع تعلق ہی کا تمہارا تعلق نہیں ہے نہ تمہاری یہ بنیاد ہے تمہاری بنیاد کیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ بہمی بھائی چارہ یہ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے آپ دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں کسی ریاست کا کوئی لاؤ اٹھا لیں قانون کی کتاب اٹھا لیں بہمی بھائی چارہ اگر آپ کو ملے گا تو ہمارے اس دین اور شریعت میں ملے گا جس کی بنیاد حبیبِ قبریہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی دی آپ نے فرمایا کیونکہ یہ تو آیت آپ نے سن لی یہ مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی قبیلے میں کسی ریاست میں یہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں میں اور اسی لئے آپ نے فرمایا تھا المؤمن للمؤمنِ کالبنیان مسلمان مسلمان کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا باہمی بھائی چارہ اس کی مثال یہ ہے اور جب یہ بدقسمت ہی صحیح یہ حسد کی بیماری آتی ہے بھائی چارہ ہم پاؤں کی ٹھکر سے مار کر دور پھینکتے ہیں اور اپنی غلط قسم کی روایات کو اپنا حصہ بنا جاتے ہیں اور یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے یہ تو میرے بھائیوں یہودیوں سے آیا ہے یہ کام تو یہودیوں کا تھا یہ کام تو عیسائیوں کا تھا یہ کام تو مشرقین مکہ کا تھا یہ مسلمان کن کی چیز کو چھوڑ کر کن کی ورثے کو لے کر انہوں نے اپنے گلے اس کو ڈال لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا قریش مکہ کبھی آپ کو دیکھتے کبھی یہودی آپ کو دیکھتے کافر دیکھتے ان کے دل میں دو طرح کے جذبات ابرتے تھے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کی ہے ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفو واصفحو حد آیاتی اللہ بی امری اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِير اہلِ کتاب کے اکثر لوگ ان کی خواہش ہے وہ دل سے ان کے ارمان یہی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا اللہ تعالی نے تمہیں جو ایمان دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے یہ تم لوگوں کو دیکھ کر ان کے دل میں حسرتیں رہتی ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا یہ ایمان کے بعد کافر کیوں نہیں بن جاتے یہ کیوں ایمان سے جڑے ہوئے ہیں یہ کام تو مشتقین کا تھا اور وہ دیکھ کر کہا کرتے تھے اہاولائی من اللہ علیہم من بینینا اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں چیتھڑے لگے ہوئے ہیں ریگز کی صورت پہ یہ کپڑے پہنتے ہیں دنیا کے ناز و نعم کائنے کوئی پتا نہیں ہے اہاولائی من اللہ علیہم من بینینا ان پہ اللہ تعالی نے احسان کیا ہے کون سا احسان کیا ہے وہ احسان کی ان بد قسمت کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ احسان کیا تھا اس کی پہلے آیت سنیے یہ لوگ حسد کرتے کہ اللہ نے مومنوں کو فضل سے نوازا ہے اور بھئی تم مومنوں کو بہترین امت قرار دیا یہ ان کے لئے کم حسد کا باعث ہے یہودیوں کا حبر حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور امل کے کہتا ہے اللہ تعالی نے تمہیں گارنٹی دے دی تمہاری شریعت مکمل ہو گئی ہے نعمتی کا صورت میں کہ اللہ نے تمہیں گارنٹی دی کہ تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اگر یہ آیت ہماری شریعت کا عصہ ہوتی جس دن یہ آیت اتری ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے کہ ہمارے پاس یہ گارنٹی موجود ہے لیکن یہ تمہیں مل گئی ہے یہ کم حسد کا باعث ہے تو حسد یہ تھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں جو فضل سے نوازا ہے کیوں نوازا ہے رب العالمین کہتے ہیں فقد آتینا عالی ابراہیم الكتاب والحکمہ ہم نے تو عالی ابراہیم کو کتاب و حکمہ سے نوازا ہے انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی بھئی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بھی تو بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ہی کے پوتے تھے انہیں اپنی بات کیوں نہیں نظر آتی ہے شرف سے اللہ نے تمہیں بھی نوازا تھا لیکن تم اس ورثے کو سنبھال نہیں سکے اللہ رب العالمین نے زبور حضرت داوود کی صورت میں یہ تمہیں عطا فرمائی تھی لیکن تم اس ورثے کو سنبھال نہیں سکے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو انجیل دی تم اس ورثے کو نہیں سنبھال سکے میرے رب نے تو اس وقت بھی تمہیں کہا تھا ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امت نقتصدا وکثير منهم ساما یعملون اگر یہ لوگ تورات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے یہ انجیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے انہیں آسمان سے بھی اللہ تعالی خزانوں کا نزول کرتے زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالی نے زلت مسکنت ان کے نسبت میں کر دی ان کی قسمت میں کر دی جس کے نسبت سے یہ زلیل ہو رہے ہیں میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ الصلاة والسلام کی دو حدیثیں سنیئے پہلی حدیثیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ظلف بیان کرتے ہیں حضرت اسماء کے خامد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دبئی لیکم دعوال اممی قبلکم ان قریب پچھلی امتوں کی بیماریاں رینگ رینگ کے تمہارا بھی حصہ بن جائیں گے پچھلے لوگوں کی پچھلی نسلوں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارا بھی حصہ بن جائیں گی آپ نے فرمایا یہ الحالقہ یہ مونڈ کے رکھ دینے والی ہوں گے اور آپ نے فرمایا لا قول میں یہ نہیں کہتا تحلق الشعر کہ تمہارے بالوں کی ٹنڈ ہو جائے گی یہ نہیں مطلب مطلب یہ ہے تحلق الدین تمہارے اندر سے دین کو صاف کر کے رکھ دیں گی تمہارے اندر دین نہیں رہے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چکنہ ہوئے آخر کون سی بیماری آپ نے فرمایا یہ الحسد پہلی بیماری ہے حسد اور دوسری بیماری ہے الشہنہ کسی سے بغض اور دشمنی رکھنا اور پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم کیا میں تمہاری ایسی بات پر رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اس پہ عمل کرو تو یہ حسد بغض یہ دشمنیاں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں اور تم واپس اپنے اصل ورسے کی طرف آ جاؤ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور رہنمائی فرمائیے آپ نے فرمایا افش السلام بینکم آپ اس میں سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے سے ملو جلو تمہاری نفرتیں ختم ہو حسد اور بغض کے جذبات ختم ہو کر تمہارے اندر دوبارہ خوت اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہو جائیں میرے محترم بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے چار ہزار دو سو سولہ نور صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایون ناسی افضل کون سے لوگ افضل ہیں آپ نے دو صفات بتائی آپ نے فرمایا کل صدوک اللسان و مخموم القلب ہر وہ شخص جو سچی زبان والا ہے سچی زبان والا ہے زبان سے جھوٹ نہیں بولتا زبان سے غیبت نہیں کرتا زبان سے کسی کی حتقہ میز جملے نہیں بولتا اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے اور زبان کا سچا اور پکا آدمی ہے اور صدوک اللسان پہ قول صدید پہ عمل کرنے والا ہے جب آپ نے یہ بات کہی تو اسے آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدوک اللسان کی تو سمجھ آگئی مخموم القلب کونسا ہوتا ہے آپ نے فرمایا مخموم القلب ایسا دل لا اثمہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ولا غلہ کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ولا حسدہ اس میں کوئی حسد نہیں ہوتا کوئی بغز نہیں ہوتا جس میں یہ دل ہو اور یہ جذبات جس میں بغز کے دشمنی کے حسد کے کینے کے نہیں ہوتے وہ مخموم القلب ہوتا ہے اور مخموم القلب اور سچی زبان والا آدمی میری امت کا افضل ترین آدمی ہے میرے محترم بھائیوں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تو تربیتی صداد سے فرمائی ہے اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام کو جب یہ قریش مکہ والے اور دیگر مشرقین بعد میں مدینہ میں چلے گئے مشرق لوگ یہودی لوگ جب آپ کو کسی خوشی میں دیکھتے تو تب کیا کیفیت ہوتی تھی آپ کو کوئی نقصان پہنچتا تب کیا کیفیت ہوتی تھی قرآن سنیے ان تمسسکم حسنة تسوهم وان تصبکم سیئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتکوا لا يضركم كیدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیط کوئی اچھائی پہنچتی خوشی ملتی جنگ میں فتح مل جاتی بڑا برا لگتا کافروں کو مشرقوں کو برا لگتا وان تصبکم سیئتن کوئی دکھ پریشانی پہنچتی يفرحوا بها پھولیں نہیں سماتے تھے جنگ اہد میں صحابہ اکراب دقریبہ ستر کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے یہ لوگ ان کے گھروں میں جا کے کہہ رہے کافر لوگ مشرق لوگ ان لوگوں کے گھروں میں جول شہداء ہوئے ان کے گھروں میں جا کے کہتے ہیں لو اتواعونا ما قتلو یہ ہماری بات مان کے جنگ میں نائی جاتے تو ما قتلو قتل تو نہ نہ ہوتے ان جاہلوں کو کیا پتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما دیا ہے اور آخری بات میرے بھائیوں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو کسی بھائی کی نعمت دیکھتا ہے دل تو کرتا ہے اللہ مجھے بھی دے ذہنی طور پر تصوراتی لحاظ سے ہر شخص اپنی زندگی میں اچھے سے اچھا کھانا پہننا رہنا سواری کا احتمام اچھا چاہتا ہے ہر شخص اپنے تائیم وسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ میرے مالک کی تقسیم ہے وہ وسائل حاصل کرنے کے باوجود کوشش کے باوجود وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتا بساوقات ایسے بھی لوگ ہیں میں اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا اللہ ان کو نماز دیتے ہیں یہ میرے رب کی تقسیم ہے اس لئے آپ نے فرمایا لا حسد الا فثنتین حسد دو چیزوں میں جائز اس وقت یہ حسد حسد نہیں ہوگا یہ رشق کے معنی میں بدل جائے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن ایسا شخص جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دولت سے نماز ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآَنَا النَّهَارُ کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا کوئی شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ فلان شخص بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے فلان بڑا اچھا دین کی تبلیغ کرتا ہے فلان شخص دین کی خدمت کرتا ہے اللہ مجھے بھی اس طرح کا علم دیتا تو میں بھی اسی طرح ہی اللہ تیرے لئے تیرے رستے میں تیرے دین کی سربلندی کے لئے اس کی تبلیغ کے لئے میں بھی قرآن اسی طرح ہی پڑھتا تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جب یہ خواہش لے کے آتا ہے یہ خواہش پھر عبادت کا درجہ رکھتی ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ المال جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال کی دولت سے نواز مال و دولت دیا وہ اس مال میں سے رات دن خرش کرتا ہے خواہش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کوئی دیکھتا ہے کہتا اللہ تو نے اس کو اتنا مال دیا ہے مالک مجھے بھی مال دے اللہ مجھے بھی دولت دے یہ شخص تیرے رستے میں ایک ہزار دیتا ہے میں تیرے رستے میں دو دیتا ہوں اللہ تم مجھے مال دے میری اس حیثیت اس سے بھی بڑھ کر ہو جائے تیرے رستے میں میں اس سے بھی زیادہ دوں اس کو اللہ خواہش رکھنے کا بھی انشاءاللہ سواب عطا فرمائیں گے آج میرے بھائیوں کسی کی اولاد پڑ جائے کسی کی اولاد اچھی جوب پہ مل لگ جائے اچھا کاروبار مل جائے تو جس مالک نے ان کو دیا ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے گا حسرت بری نگاہیں رکھ کر ترسی ہوئی نگاہیں رکھ کر ان کے لئے حسرت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اس مالک سے مانگے اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے مجھے بھی عطا فرما کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کے لئے بھی میرے بھائیوں یہی ہے بچے دیئے ہیں بچیاں دیئے ہیں جو چاہتا ہے اللہ تُو نے میرے فلاں بھائی کو فلاں بین کو اللہ بیٹے دیئے اللہ تُو مجھے بھی دے دے میرے فلاں بھائی کو بھی دے دے اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے اللہ ان بچوں کو بھی نیک بنا اللہ مجھے بھی عطا فرماتے جس مالک نے ساری کائنات کو سجایا ہے وہ مالک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين